سیالکور کی تحصیل پسرور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایک انتہائی عذیتناک اور گمناک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک تعلیم علم فرحان القمر کو علاقہ کی نوجوان محمد زبیر ولد افضل نے دیدہ دلیلی سے گھر میں گھس کر گولیاں مارک قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق تھانا صدر کے تھانا صدر پسرور کے علاقے مولزو تلوینڈی انایت خان کے رہائشی نور القمر کا بیٹا جو تعلیم حاصل کر رہا تھا علاقہ کے جڑ برادری نے ذاتی اناد اور معمولی لڑائی جھگڑے کے بعد ان کے گھر میں گھس کر سر میں گولیاں مارکر قتل کر دیا ملزو محمد زبیر نے روشندان کے ذریعے گھر میں موجود خاندان کے سامنے ان کے لکھتے جگر کو قتل کر دیا فائرنگ کی آواز سن کر نور القمر اور اس کے تمام اہل خانہ نین سے بیدار ہو گئے جبکہ ملزو محمد زبیر نے روشندان سے چھلانگ لگا کر سب کو ہینڈز اپ کرا دیا اور کہا کہ اگر کسی نے شور کیا تو سب کو جان سے مار دوں گا اور ساتھ ہی ملزو نے کمرے کا دروازہ کھوڑ کر سب پر پسٹل تان دیا اور پسٹل لہراتا ہوا فرار ہو گیا فرحان القمر ملزو کے فائرنگ سے زمین پر گر پڑا جبکہ اہل خانہ نیمہ ضروبی کی حالت میں اسے ہسپتال لے کر جا رہے تھے کہ فرحان زخموں کی داب نلاتی ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ تلوانڈی اینایت خان کا رہائشی ملزم محمد زبیر بلد محمد افزل جٹ کوم رات کی اندھیرے میں ہمارے گھر کے روشندان میں بیٹھ کر گالی گلوچ کر رہا تھا کہ دروازہ کھولو اور فرحان کو باہر نکالو ہمارا دروازہ نہ کھولنے پر ملزم نے جان سے مار دینے کے لیے سیدھے فائر کر دی اور وہ فرحان کے کان اور گردن پر لگے جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نلاتے ہوئے ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا مقتول فرحان کے والد نے میڈیا سے گفت گو کرسے ہوئے کہا کہ اس خبر کے مطلق بعض لوگ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے انتشار پر سندانہ معلومات فراہم کر رہی ہیں جس کا اس خبر سے کوئی تعلق اور نہ واسطہ ہے ہمارے بیٹے سے دو دن قبل ملزم زبیر کی تو تو میں مہمہ ہوئی تھی اور اسی تقرار کے دوران اسے رنجش کی بنا پر ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے ہماری اپیل ہے کہ ان تمام فرانس سے جو ہمارے پاس اس دکھ کی گھڑی میں ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے بیان جاری کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہمارے بیٹے کو ذاتی انات کی بنیاد پر قتل کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب اور دیگر اعلیٰ احدیداروں سے اپیل ہے کہ ہمیں صاف راہ کیا جائے